اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد حسن ایکسپلور پیکے سے اس وقت میں موجود ہوں حسین آباد میں اور حسین آباد میں یہ ماشاءاللہ برگر کی ایک شاپ ہے جھوٹی سی ایک طرح سے دیکھا جائے تو متوسط اپنے کے لیے بہت ہی بہتین کی دے اور انتہائی کم قیمت میں آپ ایک طرح سے ناشتہ بھی کر سکتے ہیں دوپیر کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں رات کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں صبح سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور رات کو تک دو بھائی تک یہ چلتا ہے ماشاءاللہ برگر کے نام سے یہ ہے یہاں پر مختلف یہاں پر ڈیشس موجود ہیں جس میں رول ہیں سموسے ہیں وانگ ٹونگ ہیں برگر ہے جس کو ہم بن کباب کرتے ہیں اور دوسری دری کی رول بھی ہیں سپرنگ رول بھی ہیں تو آئیے پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سروتا ہے لے پھر بتاتے ہیں اچھا جی ہماری ہائی ٹی آگئی ہے اور ایک طرح سے یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ جو متوسط طبقہ ہے اس کے لئے یہ بہتین ہے اس میں اگر آپ کلکولیشن کریں تو یہ جتنے بھی آئیٹم رکھیں اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے آئیٹم ہیں اس کے اندر اور ان چھے آئیٹم کی جو کاؤس سے تقریباً ایک سو تیسے ایک سو چالے سور بنتی ہے تو میرے خیال ہے کہ اگر یہ سارے آئیٹم ایک بندہ کھالے تو اس کو کھانا کھانا کی ضرورت نہیں ہے اور شاید بج بھی جائے اور پارسل کر آکے گھر پہ رکھے جانا پڑے گا تو ٹک ٹاک آئیٹم سے یہ میں چکتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سروتا ہے لے یہ سب سے پہلے جی میں کیونکہ میں میٹ لور ہوں سب سے پہلے جو ہے میں اس کو میٹ بھی ٹرائے کروں گا پھر بڑھا رہا ہوں بہتوین میں ہمارے جو ویئرز ہیں انہوں نے مجھے ایک بات یہ بھی کہیے کہ آپ صرف تاریخ کرتے ہیں چیز اچھی ہوگی تو اس کی تاریخ ضرور کریں گے تو یہ جو چکن سٹیک ہے بہت ہی ضبادس ہے اور کھانے کے قابل بھی ہے اور زائقہ بہت ضبادس ہے کوئی اس طرح کی آپ کو شکایت نظر نہیں آئے گی اور بھی چیز ہیں یہ بھی انشاءاللہ اللہ اکے کر کے چکیں گے اور آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ وانگ ٹونگ ہے ٹھیک ہے اس کو میں ٹرائے کرتا ہوں وانگ ٹونگ کو اور پھر بتاتا ہوں کہ کیا سروتا ہے بل ایک ھین обязательно بہت ہم اور اس کے اندر جو چکن کی پھلئنگ ہے اس کے ساتھ جسین ہے بیٹی جی بیٹی بیٹی بھی رکھی ہیں بتانے ہوں بہت چاہے مات اللہ اچھا دیئے بند کباب آگیا ہے ہمارا اور پہلے یہ ٹرائے کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ بند کباب کی کیا سو بہت حال ہے یہ چٹنی زبدرز قسم کی اندیوے ساتھ میں پیاز بھی ہے اس کے اندر بھی پیاز موجود ہے اور یہ بند کباب کے اندر آپ دیکھیں شامی کباب ہے فیاز ہے اور چٹنی کا اس کے اندر بھی ہوا ہے یہ چیک کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بہتری جناب یہ بند کباب بہت سے ہومن کراجی میں دوبیر میں تھا جاتا ہے بہت زیادہ لیکن یہ جو شعب ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتائے صبح سے لے کے شام تک لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بلکل توفانی رش ہوتا ہے یہاں پر اور بہت لوگ لگے ہوتے ہیں ٹوتے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اس کے اندر بہت بہتین ہیں زینہ باد میں یہ شعب ہیں زینہ باد کے اندر جیسی ہم داخل ہوں کے سیدھے آپ کے پہلی شعب آپ کو نظر آئے گی جو کہ سامنے لکھا بھی ہے ماشاءاللہ اور سبحاناللہ ویسے ہے ماشاءاللہ برگر کے نام سے اچھا یہ رول میں ٹرائے کر رہا ہوں یہ سپرنگ رول بھی کھلاتے ہیں یہ میں نے لگا لیے چھٹنی اور ساتھ میں پیاز بھی ہے پیاز بھی کھا سکتے ہیں لیکن رول چونکہ اس کے اندر پوری فلنگ موجود ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں بہترین جناب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی بڑی سپائسی گزم کی فلنگ موجود ہے یہ چکن کے پیسز ہیں اور چھٹنی وغیرہ جو اس کے مسالہ ہوتا ہے اندر موجود ہیں بہت مزد ہے یہ کھارے میں ہمارا کھیمت زیادہ نہیں ہے دس روپے کا یہ رو لے بند کباب جو یہ پچاس روپے کا باقی چھوٹے والے سموں سے دس روپے ہیں توٹل جو کاوز بنتی ہے اس کی پورے فرائز کی اگر ہم لیں 130 روپے ہے 130 روپے میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ مرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ برگر کے جو اونر ہیں عبدالقادر بھائی عبدالقادر بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے جو یہ شاپ ہے اس میں سب سے سستا ایٹم کونسا ہے اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹس آپ بناتے ہیں اس میں سب سے سستا ایٹم جو ہے نا ایک چکن وانٹون ہے اور بیف ساموسے ہیں اور اس کے اندر انگریڈٹس ڈس روپے ہیں چونکہ یہ ہم لوگ نے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا رکھا ہے اور یونی فائد اماؤنٹ رکھی ہے تاکہ جب رش لگتا ہے یا کچھ ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو ہر کو ایزی لی جو ہے اس کو افون کر لیتا ہے بھائی دیکھیں جلی 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 آتے ہیں دس روپے کا دو ہے یہ دے رہے ہیں وانٹون اور دس روپے کا جو ہے وہ ساموسا ساموسا بھی دے رہے ہیں چھوٹا والا بلکل وان بائٹ ساموسا کے لیتا ہے وہ دس روپے کا دے رہے ہیں جلی جلی ہاں پر آئیں تشریف لائیں اور آرڈر کریں اجا ایک مجھے یہ بتائیں کہ سب سے مہنگا آئیٹم آپ کا کون سا ہے اور اس کی کیا پتہ کھانے کے لیے سے کیا بڑھتے ایک آدمی کے لیے یا اس کو دو بھی کھا سکتے ہیں دوڑا سا بتائیے دیکھیں اس میں دس روپے سے لے کے سو روپے تک کے آئیٹم ہیں ہمارے پاس دس روپے میں ساموسے ہیں مونٹون ہے اس کے بعد ذرا رینج اوپر کر لیتے ہیں تو بیس روپے کا چکن ہاٹ رول آجاتا ہے پھر چالیس روپے کی رینج میں آجاتی ہے چکن اسٹک آجاتی ہے اس کے بعد پچاس روپے کا بند کباب ہے اس کے بعد ساٹھ روپے کا چکن والا برگر آجاتا ہے اس کے بعد نائنٹی روپیز کا آپ چاہیں تو ڈبل کباب والا ڈبل چکن والا یہ آئیٹم آجاتا ہے اور ہنڈریڈ روپیز کا بھی ہم نے ریسنٹ ہی لاؤنچ کیا تھا ٹرائل بیسی پہ ویکنڈ سپیشل کے نام سے آتا ہے وہ وہ کرسپی چکن برگر جو اس کو آلٹرنیٹ اور آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیسی زنگر وہ سو روپے کا ہے وہ ویکنڈ پہ آتا ہے جیسے فرائیڈے سیڈریڈے سنڈے یہ انشاءاللہ رمضان تک تو کوشش ہے کہ ویکنڈ پہ آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ ریگولر بیسیس پہ آئے گا صحیح بہت بہت شکریہ کادر بھائی آپ نے ماشاءاللہ سالہ خوری معلومات دی اپنے اس شاپ کے بارے میں حسین آباد میں بڑی مشہور ہے یہ حسین آباد کی جو فیمس بن کواب کی شاپ ہے ماشاءاللہ کے نام سے آپ یہاں تشریف لائیں جیسے ہی حسین آباد میں داخل ہوتے تو سیلیہ آپ نے پہلی شاپ بینی کی ہے آپ نے کادر بھائی ان لاسٹ میں ایک چھوڑا سا میسیج دینا چاہتا ہوں میرے تمام یوزرز کو تمام اس چینل کے ناظرین کو بھی کہ آپ بھی ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کی ایفرٹ کو کریج کریں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو انہوں نے ان کا بھی بہت بڑا ہمیں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور ان سب سے آخر میں سب سے جو صحیح معنوں میں شکر ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آپ سے ہمارا رشتہ رہے ہمیشہ بڑکرا اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا بڑکرا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی ان کے کھانے بھی پسند آئے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی